اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں نور آج آپ کے ساتھ میں ہائیڈرہ برائٹ الفا آر بیوٹین ڈاپس کے بارے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ سیرم سکن کو برائٹ کرتا ہے ان ایون سکن ٹون کو ایون کرتا ہے سکن کی ڈلنس کو ختم کرتا ہے اور سکن کو بوسٹ کرتا ہے ہائیڈرہ برائٹ الفا آر بیوٹین سیرم سکن کی ڈلنس دارک سپورٹس ان ڈیمیج کی علامات کو واضحہ طور پر کم کرتا ہے اور یہ فورمولا ہائیڈرہ کوئنون سے پاک ہے الفا آر بیوٹین پودوں کے اجزاء پر مشتمل ہے اور یہ پیگمنٹیشن جیسے مسائل کا علاج کرتا ہے محصر انداز میں سکن کو چمکدار بناتا ہے اس میں موجود انگریڈینٹس فائن لائن اور رنکلز کو ختم کرتے ہیں یہ ایک سپر چارج فورمولا ہے جو سکن کو گلوئی بناتا ہے یہ سیرم دارک سپورٹس اور پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اور یہ ایک پروفیشنل لیول کا سیرم ہے جو سکن کو ایکسپولییٹ کرتے ہوئے سکن کے ٹیکسٹر کو امپروف کرتا ہے اب اگر بات کریں اس پروڈکٹ کے مین انگریڈینٹس کے بارے میں تو اس میں الفا آر بیوٹین موجود ہے یہ ہائیڈرو کوئنون کا متبادل ہے یہ پلانٹ بیسٹ سیرم ہے یہ پیگمنٹیشن سے فائٹ کرتا ہے سکن ٹون کو ایون کرتا ہے یہ سپورٹس کو ریڈیوز کرتا ہے فریکلز اور پیگمنٹیشن کو بھی کافی حد تک کم کرتا ہے اس کا دوسرا مین انگریڈینٹ لیکتک ایسڈ ہے یہ ایک جنٹل ایکسپولییٹر ہے سکن ٹون اور ٹیکچر کو امپروف کرتا ہے فائن لائن کو ریڈیوز کرتا ہے اس پروڈکٹ کا تیسرا مین انگریڈینٹ ایزی لیک ایسڈ ہے یہ ایک نیچرل برائٹنر ہے اور ملٹی بینیفٹس رکھتا ہے یہ پورز کو کلین کرتا ہے سکن کو کلیر کرتا ہے میڈ ان یو ایس سے ہے اور تھرٹی ایمل کی بوٹل میں میرے پاس یہ موجود ہے کلینیکلی پروون ہے کہ اسکن کو برائٹ اور گلوئی بناتا ہے اگر اس کے ریزلٹ کی بات کریں تو ایک منت کے ریگولر استعمال سے نائنٹی فور پرسنٹ نے اپنے سکن ٹیکچر میں امپروفمنٹ کو فیل کیا ہے نائنٹی ون پرسنٹ لوگوں نے فیل کیا ان کی سکن ٹون ایون ہو رہی ہے جبکہ ایٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے اس بات کو فیل کیا کہ ان کی ہائپر پگمنٹیشن کم ہو رہی ہے ڈارک سپورٹس بھی کم ہو رہے ہیں ایٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی سکن کی ڈلنس ہتم ہو رہی ہے اسکن فریش لک دے رہی ہے اب ہم بات کریں گے اس پروڈکٹ کے استعمال کے بارے میں کہ اس پروڈکٹ کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کس ٹیکچر میں ہمارے پاس موجود ہے یہ سیرم جل ٹیکچر میں موجود ہے یہ وارٹر بیس سیرم نہیں ہے اس کو بھی میں آپ کو اپنے ہاتھ پر لگا کر بتاتی ہوں کہ یہ کس ٹیکچر میں ہے یہ دیکھیں میں نے اسے اس کے فیو ڈروپس اپنے ہاتھ پر لگائے ہیں اور یہ ایک ٹھک جل ہے اور آپ نے اسے اپلائے کرنے سے پہلے اچھی طرح اپنی سکن کو کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سیرم کو اپلائے کرنا ہے آپ کی سکن میں اس سیرم ایزی لی جزم ہو جائے گا آپ اس سیرم کو اس سیرم کو ڈیفرنٹ بے سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ مارننگ میں اس سیرم کا یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی سکن کو کلین کریں گے اس کے بعد چار سے چھے ڈروپس اس سیرم کے اپنی سکن پر لگائیں گے لاسٹ میں آپ سن بلوک کو اپلائے کر لیں گے اس طرح یہ سیرم سارا دن آپ کی سکن کو فریش لک دے گا اگر آپ کسی فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے اس کو لگاتے ہیں تو یہ ایک اچھے پرائمر کا بھی کام دے گا آپ اس سیرم کے دو سے تین راپس اپنی فاؤنڈیشن میں بھی مکس کر سکتے ہیں یہ سیرم آپ کے میک اپ کو بھی فریش لک دے گا اسی طرح اگر آپ اسے نائٹ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ رات میں آپ کی سکن کو سموت کرے گا اور آپ کی سکن کے بیریئر کو پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ کی سکن پہ بھی پیگمنٹ ڈیشن ڈارک سپورٹس کا فریکلز کا کوئی ایشو ہے تو آپ اس سیرم کو ضرور ٹوائے کریں ایک منت کے استعمال کے بعد آپ اپنی سکن میں ہوتھ ڈیفرنس فیل کریں گے مارننگ میں آپ سن بلوک کا استعمال لازمی کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں پانی کا زیادہ استعمال کریں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ